طلاق اور وفات کی عدت میں فرق طلاق والی عورت کی عدت کتنی ہے اور بیوہ کی عدت کیا ہے حبیب الرحمن جناب طلاق والی عورت اگر حاملہ نہیں ہے حمل پریگننسی نہیں ہے اس کو تو اس کی عدت ہے تین ہیز تین مینسز تین مینسز جب تیسرا مینسز گزر کے مکمل ختم ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اگر اس کو پریگننسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا عدت پوری نہیں ہوتی لیکن جو عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت ہے پورے چار مہینے دس دن یعنی ایک سو تیس دن لیکن اگر اس کو بھی پریگننسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور ابھی اس کو نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا ہے اور عورت کے بچے کی ولادت ہو گئی تو جیسے ہی ولادہ تو یہ عددت ختم یعنی شوہر کے مرنے کے ایک منٹ بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا نا تو ایک منٹ بعد ہی عددت ختم ہو جائے گی تو حاملہ عورت کی عددت چاہے وہ طلاقی آفتہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو بچہ پیدا ہوتے ہی وہ عددت ختم ہو جاتی ہے لیکن جس کو پریگرنسی نہ ہو تو اگر طلاق ہوئی ہے تو تین منسز بیوہ ہوئی ہے تو چار مہینے دس دن کی عددت ہوگی اور اگر کوئی عورت بوڑی ہے اس کو منسز آتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کی طلاق کے بعد عددت ہے تین مہینے